حضرات آپ سن رہے ہیں اسلامیات نٹ پر بفیض روحانی حضور تاج شریعہ وزیر سرپرستی خلیفہ حضور تاج شریعہ حضرت علامہ مفتی بدی ورحمن صاحب اور یاد رہے یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر اپلوڈ نہیں کی جائے معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعور باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقول لمن يقتل في سبيل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین کچھ سننے سنانے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا مدینہ کے تاجدار احمد مختار شفیع روز شمار احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسپناہ میں درود و سلام پڑھیں پڑھیں باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرطاب قدم حیطن سلطان زمن پھول سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہم اور آپ اور جو بھی حضرات اس محفل میں اپنے گھروں میں بیچ کر اور ہماری پردہ نشی مائیں اور بہنیں اپنے گھروں سے اس مبارک محفل سے بہرور ہو رہے ہیں ہم سب اپنی خوش نصیبی پر جتنا اترائیں اتنا کم ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہی کسی کو نیکی کا موقع ملتا ہے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اسے کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا اب یہ انسان چاہے تو اپنے قدم سینیما عیاشی فہاشی کی طرف لے جائے اور چاہے تو اپنی آخرت کو یاد کر کے اپنے قدموں کو مسجد اور مبارک محفلوں کی طرف لے جائے اپنی زبان کو چاہے تو دنیاوی گفتگو سے سجائے رکھیں یا اپنی زبان پر اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر سے شہد کی چاشنی گھولے رکھیں اپنے کانوں کو خواہ وہ گانوں کے لیے رکھیں اور چاہے تو اپنے کانوں سے قرآن اور حدیث سن کر اپنی جنت سوار لیں اللہ نے اختیار دیا اب بندے پر ہے کہ وہ اپنے جسم کے ہر ہر انگ عز کو وہ کس کام میں استعمال کرنا چاہتا اچھے میں استعمال کریں گے تو ہم اچھا دیکھیں گے اور اچھا سنیں گے اور انشاء اللہ العزیز مرنے کے بعد بھی وہ پائیں گے جس کے بارے میں حدیث مبارک میں آیا وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَبِبَالِ اَحَدُ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنت میں کتنی خوبیاں رکھی ہیں کتنی نعمتیں رکھی ہیں کتنے آرام رکھے ہیں کتنا چین ہے اور اس چین اور آرام میں سب سے بڑا سکون اور چین تب ہوگا جبکہ مومن اپنے نیک عمل کے ذریعے جنت میں پہنچ کر اپنے رکھ کا دیدار کر رہا ہوگا یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی لیکن یہ کب ہوگا جبکہ ہم اپنے ہر عزو ہر انگ کو اللہ رسول جل وعلا وصل اللہ علیہ وسلم کی یاد سے مہکائے رکھیں یاد میں بسائے رکھیں اور ہماری رگوں میں جو خون بہ رہا ہے جس رفتار سے اس رفتار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تیز کر دیں تو اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لئے اچھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پھول پسند آ جاتا گلاب کا ہو چمیلی کا ہو یا بیلے کا ہو کسی کی رنگت کسی کی خوشبو کسی کی بناوت ہمیں اس کی طرف کھینچ لیتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اسے نہارتے ہیں دیکھتے ہیں چھوتے ہیں اور سنگھتے ہیں یہ ایک پھول کی خاصیت ہوتی ہیں کہ پھول کو جب ہم قریب اس کے جاتے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ اس پھول کو ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کی محق سے ہم محضوظ بھی ہوتے ہیں جب اللہ کے بنائے ہوئے ان دنیاوی پھولوں کا معاملہ یہ ہے تو سوچیں کہ آلہ حضرت فرماتے ہے کیا بات رضا اس چمانستان کرم کی زہراح کلی جس میں حسین اور حسن پھول ان پھولوں کے کیا کہنے حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دو لادلے یہ جنتی پھول ہیں تو حدیث تیبہ میں ارشاد فرمایا گیا اور معلوم یہ ہوا کہ جب دنیا کی پھول میں یہ تاثیر کہ اس کی رنگت ہمارے دل کو موہ لیتی ہے اس کی خوشبو ہمارا دل کھینچ لیتی ہے ہمارا ذہن و دماغ معتر ہو جاتا ہے اور اچھی خوشبو سو کر ہم کہت اٹھتے ہیں واہ کتنی اندہ خوشبو ہے ذرا سوچیں کہ ان پیارے پیارے پھولوں کو دیکھ کر کتنے لوگوں کے دل مشلتے ہوں گے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان جنتی پھولوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور قربان جائیں کہ جنہیں دیکھ کر تفقیل ہوتی ہے خود ان پھولوں کا عالم کیا ہوگا اور انہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپنے میں ہی ان کی جنت کی بشارت دے دی کہ یہ تو جنتی پھول ہیں یہ میرے لادلے ہیں اور یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت کر اور جو ان کو ناراض کرے آیا اللہ تو ان سے بھی ناراض ہو جائے یہ عالم ہے ان کی محبت کا تو جو امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا شہدائی ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا تو ہے ہی بلکہ یہاں تو اللہ خود ان سے محبت فرماتا ہے جو اہل بیت اتحار صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے معزز صحابہ کی جماعت سے محبت کرتا ہے وہی لوگ راہ پر ہیں اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب تمہارے صحابہ تمہارے ارد گرد رہنے والے تمہاری صحبت سے فائدہ اٹھانے والے یہ صحابہ یہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں تو جو بھی ان ستاروں سے محبت کرے گا جو بھی ان ستاروں کے نقش قدم پر چلے گا وہ میرے نزدیک ہدایت میرے تمام صحابہ یہ نجوم ہیں ستارے ہیں تم جس ستارے کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے راستے پر آجاؤگے اور اہلِ بیتِ اتحار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی رضی اللہ عنہ حضرتِ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ حضرتِ امام حسن رضی اللہ عنہ ماج چاروں حضرت کو ایک چادر میں لیا اور فرمایا کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتا اے اللہ میں ان کا تکلیف میں پڑھنا گوارہ نہیں فرماتا تو جو ان کو تکلیف دے اے اللہ تو اس سے بھی راضی نہ رائے اور جو انہیں تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ رہے تو ان سے بھی راضی نہ رہے تو یہ اہل بیت اتحار کا مرتبہ ہے بلکہ اہل بیت اتحار میں ازواج متحرات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے وہ اولادیں جو بچپن میں ہی انتقال فرما گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی قریبی لوگ یہ سب اہل بیت اتحار میں آتے ہیں اور یہ سب صحابہ اکرام میں بھی آتے ہیں اور ہمیں ان سب کی تعظیم اور تقریم کرنی چاہیے اور ان سب سے محبت رکھنی چاہیے لیکن پیارے کیا صرف ہم محبت کا دم بھرنے سے ان کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں ذرا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کی زندگی میں ہی ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں ان کی زندگی میں ہی شہادت کی خبر دے دی گئی اور یہ بیان فرما دیا گیا یہ واضح فرما دیا گیا کہ تم پر مسئبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہیں ہم پڑھتے ہیں دنیا جانتی ہیں اپنے اور پرائے سب نے دیکھا ہیں اپنے اور پرائے سب جانتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا لیکن پھر بھی وہ قضاء الہی پر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اور اس پر صبر کی رہے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانے اور مار اور خاندان سب کچھ لٹا دیا کسی چیز کی پروانہ کی دیکھیں کہ انہوں نے دین کے خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن افسوس آج ہم اپنا اپنا وقت جو ہم فالتو گواہ دیتے ہیں فالتو برماد کر دیتے ہیں وہ تک کہ ہم اے اللہ رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اتھار شہدہ کربلا صحابہ اکرام اولیاء اکرام کی مجلسوں میں دینا گوارہ نہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم بہت سارے کام ہے ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی ہمارے سارے کام ایسے ضروری ہو جاتے ہیں کہ نہ مسیس سے رابطہ رہتا ہے نہ نمازوں سے مطلب رہ گیا نہ روزوں سے مطلب رہ گیا نہ دینی مجلسوں سے مطلب رہ گیا نہ مدرسوں سے مطلب رہ گیا بھلا اب بھی ہم کہیں کہ ہم ذرا دیکھیں اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ تعالی تمہیں ضرور ضرور آزمائے گا اور یہ آزمائش کیسے ہوگی کبھی تمہیں ڈڑا کر کبھی تمہ بھوکا رکھ کر کبھی تمہیں پیاس دلا کر کبھی تمہارے مال و دولت کو نقصان پہنچا کر کبھی تمہاری مال و دولت سے کبھی تمہاری اولاد سے کبھی تمہارے پھلو اور کھیتیوں سے کبھی تمہارے کاروبار سے غرص کے تمہاری ہر طرح سے آزمائش ہوگی تو خوشخبری دے دو ہے محبوب جو لوگ میری 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 طرف سے ہونے والی آزمائش پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اس وقت بھی مجھے بھولتے نہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور سب کچھ اللہ کا ہے اور ہمیں اللہ ہی کے طرف پھرنا ہے انہیں خوشخبری دے دیں لیکن یہ خوشخبری کسے ملے گی یہ خوشخبری کسے ہے یہ جنت کی بشارب کسے ہے اللہ کی رضا کسے ہے اللہ کی خوشنطی کسے مل رہی ہے یہ شاکر کون ہے وہ جو اللہ کی طرف سے پہنچنے والی آزمائش پر ثابت قدم رہے وہ جو اللہ کی آزمائش پر سابر اور شاکر رہے وہ جو اللہ کی آزمائش پر اوف نہ کہے وہ جو اللہ کی آزمائش پر شکایت نہ کرے بلکہ وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر اللہ کی رضا پر راضی رہے ہمیں تو اگر ایک پہلو سے آزمائی جائے تو ہم شکایت کرنے لگتے ہیں ذرا امام حسین کی شہادت تو دیکھو ذرا امام حسین کی قربانیاں تو دیکھو اللہ تعالی فرماتا ہے ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے دیکھو حضرت امام حسین اپنے گھر خاندان کو ہی نہیں بلکہ اپنے نانا کا دیار بھی چھوڑ رہے ہیں اور دشمنوں کا خوف بھی ہے راستے کی دشواریاں بھی ہیں اہل خانہ کی پریشانیاں بھی مسائب و علام جھیلنے کو تیار ہو گئے کس لیے اپنے نانا کے دین کے لیے ہم سب کو یہ دین اسلام صحیح و سالم سچا جیسا اترا کا ویسا پہنچانے کے لیے وہ چند اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر پر اپنے پیارے دیار کو اپنے نانا جان کے پیارے مزار چھوڑ کر رخصت ہو رہے خوف سے آجم آگ مال سے آجم آجم ہر آجم آجم کھرے اترے ہر آجم آجم ثابت قدم رہے ہمیں تو ایک مسئبت پہنچ جاتی ہے تو ہم بلک اٹھتے ہیں ہم ے مسئبت پر جاتی ہے تو ہم آہ کر اٹھتے ہیں ہم ہمیں ذرا سی مسئبت پر جاتی ہے تو ہم شکایتیں کرنے لگتے ہیں لیکن قربان جائیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی لیکن یہ قربانی کیوں دی تھی کیوں دی تھی اس لیے کہ نانا کا دن جیسے اترا ہے قیامت تک کے لیے ویسے ہی محفوظ ہو جائے اس لیے قربانی دی تھی اور اس لیے کہ دنیا تک دنیا جب تک کہ رہے گی تب تک دنیا یہ جانتی ہے اور پہتی ہے اور سنتی ہے اور لکھتی رہے گی کہ مال و دولت پر نہیں جاہو جلال پر نہیں اپنے جسمانی قوت پر نہیں اپنے ہتھیاروں پر نہیں بلکہ اگر تمہیں فقر کرنا ہے اور بھروسہ کرنا ہے تو محبت رسول پر بھروسہ کرو اگر تمہیں کوئی جلا سکتا ہے اگر تمہیں کوئی زندگی بخش سکتا ہے تو وہ ہے محبت رسول وہ ہے قرآن کی عظمت کی محبت وہ ہے عدیس کی محبت وہ ہے میرے نانا جان کی محبت کچھ کام نہ آئے گا تمہاری طاقت و قوت یہ دھری کی دھری رہ جائے گی ذرا دیکھو تو مارکہ کربلا میں ایک طرف بہتر ہیں تو دوسری طرف ہزاروں ہیں لیکن جیت کس کی ہوئی فتح کس کی ہوئی نام کس کا لیا جاتا ہے گن کس کے گائے جاتے ہیں یاد کسے کیا جاتا ہے جگہ جگہ محفلے کس کے نام کی جگ رہی امام حسین کی امام حسین کے ساتھ رہنے والوں کی اور جو ہزاروں کی تعداد میں تھے جن کے پاس مال و دولت عطاہ تھا جن کے پاس جاہو جلال تھا جن کے پاس ہتھیار اور گھوڑے تھے سب کچھ تھا لیکن دنیا آج ان پر تھوکنا گھوڑا نہیں کرتی دنیا آج ان پر لانک کرتے کرتے نہیں تھکتی آخر کیا وجہ ہے ایک طرف تو ہتھیار اور سب کچھ ہے لیکن ایک طرف بے سرو سامانی ہے لیکن محبت رسول وہ طاقت ہے کہ اس طاقت کے ذریعے ہزاروں کیا اگر لاکھوں کروڑوں بھی ہوتے تو ان کا حشر بھی وہی ہوتا جو میدان کربالا میں یزیدیو کا ہوا لیکن محبت رسول اس درجے کی ہونی چاہیے محبت رسول ہی وہ چیز ہے محبت رسول ہی تھی کہ وہ تنہ تنہا میدان میں اتر گئے ایک اپنے نانا جان کا دین ہی تھا جس نے انہیں اتنی حمد و قوت عطا فرمائی ان کے پاس سازو سامان نہ تھے ہم آج گلی چورہوں پر بات کرتے ہیں کہ مسلمان ایسا کر لے ایسا کر لے سائنٹس بن جائے اور میزائل بنا لے نہ نہ پڑھائی لکھائی ضروری ہے سب کچھ ضروری ہے لیکن یاد رکھو پہاں لکھو یا نہ پڑھو لکھو کام یہ سب تبھی آئے گا جبکہ محبت رسول سے تمہارا سینہ سرشاہ ہوگا اگر جاہل ہے موٹا چھاب بھی ہوگا لیکن محبت رسول اس کے سینے میں ہوگی تو کسی قوت سے کسی طاقت سے وہ درنے والا نہیں اور پڑھا لکھا قلم کا ماہر ہوگا لیکن اگر محبت رسول سے اس کا سینہ خالی ہے تو وہ ایک انسان کیا ایک چھپکنی سے بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے محبت رسول وہ چیز ہے اللہ اور رسول کی محبت وہ چیز ہے کہ انسان کو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے پھر وہ کسی چیز کا خوف نہیں کرتا پھر وہ کسی چیز کی ریایت نہیں کرتا پھر وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا پھر وہ کسی کا پاس و دب نہیں کرتا سارے رشتے رسول سے ہو کر آتے ہیں سارے رشتے رسول سے ہو کر آتے ہیں جو رسول کا وہ ہمارا جو رسول کا نہیں وہ ہمارا نہیں کسی تسب کا کوئی پاس و لحاظ نہیں لیکن یہ کب ہوگا جبکہ محبت رسول ہوگی آپ دیکھیں ابھی نو دس محرم کو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں حدیث مبارک میں ہے روزے کے تعلق سے کہ یہودی لوگ یہودی روزہ رکھتے تھے دس محرم کو اور آپ نے بارہاں سنا ہوگا کہ دس محرم کو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں یوم آشورہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا معاملہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ہو بہت سارے واقعات اس میں رونما ہوئے تو یہودی اس لئے یہودی روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا روزہ ہے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں کیا کہا انہوں نے کہ اس خوشی میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی ہم لوگوں کو نجات ملی تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں خوشی میں روزہ رکھتے ہیں یہ چیز یاد رکھئے گا خوشی میں روزہ رکھتے ہیں نجات ملی ہے نا کافروں سے دشمنوں سے نجات ملی تو کیا کریں گے روزہ رکھیں گے تو نجات ملنے کے ہی جو خوشی ہے اس کا اظہار وہ روزہ رکھ کر کے کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہم تو زیادہ حقدار ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے اور ارشاد فرمایا لیکن ایک روزہ اور رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائیں یہ نہ ہو کہ یہودیوں کی طرح ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں یا یہودیوں کے ساتھ ہیں ایک روزہ اور بھلا لو اور دو روزے رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائیں دو باتیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہم یہود روزہ رکھتے تھے تو یہ ایک اچھا کام تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ یہ یہودیوں کا کام ہے ہم سے کہلے نہ دینا تو روزے سے منع نہیں کیا روزہ رکھو ہم تو زیادہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے یہ تو خوشی کا موقع ہائی ہے وہ کس لیے رکھتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں یہ سب اپنی اپنی قوموں کی طرف لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ سب حضور کی امت میں ہیں یہ سب حضور کی امت ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہماری بھی خوشی کا دن ہے لیکن روزہ رکھیں گے ہم بھی لیکن ایک روزہ اور بڑھا کر تاکہ مخالفت ہو جائے ذرا دیکھو کہ روزے کو بڑھا کر مخالفت کی لیکن کی لیکن کی مخالفت کی اور روزہ رکھ کر کے ایک بڑھا کر کے مخالفت کی اب آپ ایک اور حدیث مبارک سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امامہ باندھو تو ٹوپیوں کی اوپر باندھا کرو امامہ پگڑی جب امامہ باندھو صافہ باندھو تو ٹوپیوں پر اس لیے کہ جو مشرقین ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ جو امامہ باندھتے ہیں بغیر ٹوپی کے تو ان کی مخالفت کرو اور ٹوپی پر امامہ باندھو اب آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ دو حدیثیں سن لیا آپ نے ان دو حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں مخالفت کا ذہن دیا گیا اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھو تم مسلمان ہو سماکم المسلمین اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو تم ہر قوم سے بلکل ممتاز اور بہتر دکھو اور سب سے اچھے دکھو سب سے اچھے دکھو الگ کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے ہٹ کے چلو بلکل ہٹ کے جو دنیا نہ کرتی ہو وہ تم کرو نہیں الگ دکھو تمہاری ایک اپنی شان ہو تمہارا ایک اپنا انداز ہو تمہارا ایک اپنا جلوہ ہو تمہارا ایک اپنا لہجہ ہو تم اپنے تمہارا لہجہ مدنی لہجہ ہو تمہارا انداز مدنی انداز ہو تمہارا لہجہ حجازی لہجہ ہو ہاں تو کیا فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو یہود کی مخالفت کرو ایک حدیث مبارک اور سنیں فرمایا کہ اپنے گھروں کی دہلیزیں دہلیز اپنے گھروں کی دہلیزیں صاف رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو تو دہلیز صاف رکھنا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے دہلیز صاف رکھنا یہ مسلمانوں کی پہچان ہے اور دہلیز گندی رکھنا یہ یہودیوں کی پہچان تھی یہودیوں کی پہچان ہے تو کیا فرمایا کہ مخالفت کرو اب آپ دیکھیں روزہ رکھ کر امامے کے نیچے ٹوپی رکھ کر اپنی دہنی صاف رکھ کر ہمیں کیا ذہن دیا گیا کہ مخالفت کرو دوسروں جیسے نہ رہو کہ یہودی عیسائی کھلے ہو جائے تو پہچان میں نہ آئے کہ کون مسلمان ہے کون یہودی کون عیسائی اب تین حدیثیں آپ نے سن لی چوتھی سن لیجئے قص الشوارب وعف اللحا وخالف المشرکین قص الشوارب وعف اللحا وخالف المشرکین موچھے پست کرو حلکی بلکل موڑنا نہیں ہے پست کرو قص الشوارب موچھے پست کرو داڑھیوں کو بڑھاؤ ایک مشتق وخالف المشرکین اور مشرکوں اور کافروں کی مخالفت کرو اب آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین نے اپنی قربانی اس لیے دی تھی آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ کس لیے قربانیاں تھی اور صرف ایک امام حسین کی قربانی نہیں حضرت ابو بکن صدیق رضی اللہ عنہ نے قربانی دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قربانی دی حضرت عثمان غریر رضی اللہ عنہ نے قربانی دی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم نے قربانی دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قربانی دی حضرت صحابہ اکرام نے اپنی قربانی دی شہیدان بدر ہے شہیدان احد ہے شہیدان یرموک ہے شہیدان تبوک ہے نجامے کتنے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنی قربانی دی کس لیے کہے کو اس لیے کہ اللہ نے جو دین اپنے حبیب کے واسطے سے اتارا ہے ویسا کا ویسا محسوس ہو جائے اور سینہ در سینہ اور لوگوں مسلمانوں کے ذریعے قیامت تک پھیلتا رہے تو یہ کونسا دین پھیلانا ہے وہی دین جس پر صحابہ چلے وہی دین جس پر تابعین چلے وہی دین جس پر اہلِ بیتے اتحار چلے وہی دین تو اب وہی دین کونسا دین ہے وہ دین جس نے ہمیں قرآن و حدیث کا سبق دیا وہ دین جس نے ہمیں یہ کہا کہ تم اپنی زندگی کو ایک ایسا ایسی بناو زندگی کہ دوسروں کے لئے تم نمونہ عمل ہو دوسروں کے لئے تم آئیڈیل بنو دوسرے تم سے سیکھیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ ایک شخص نے ایک یہودی نے مسلمان پر اعتراض کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم پیخانہ اور پیشاب سے واپس آؤ تو تم وضو کر لو جب تم پیخانہ پیشاب سے فارغ ہو تو تحارت حاصل کرو تحارت حاصل کرو تو اس نے یہودی نے مسلمان سے کہا کہ بھلا بتاؤ تمہارا خدا اور قرآن میں پیخانہ پیشاب کی باتیں کرتا ہے تو اس مسلمان کا جواب یاد رکھیے گا اس نے کہا کہ سنو پاخانہ پیشاب تو انسان کی ضرورت ہے ہمارے خدا نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ایسا بنایا کہ پاخانہ پیشاب کا طریقہ بھی ہم دنیا کو ہم سکھاتے ہیں ہم سیکھتے نہیں پاخانہ پیشاب کا طریقہ یہ ہم سکھائیں گے ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پاخانہ کیسے جائیں گے پاخانے میں کیسے بیٹھیں گے یہ ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن افسوس کہ آج زمانہ ایسا آ گیا آج ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے اسکول میں پڑھاؤ یہودیوں کے اسکول میں پڑھاؤ ذرا سوچیں ہم کہاں پہنچ گئے اب آپ اس لمبی چوڑی ہسٹری میں نہ جا کر اور زیادہ لمبی تورانی باتیں نہ سن سنا کر ہم موٹی سی بات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو چیز جو غلطیاں ہم سب ماضی میں پیچھے ہو چکی وہ ہم نہ دہرائیں بلکہ ہم اپنی قوم کو اپنے پیروں پر خود کھڑا کریں اور ان کے لیے سارے انتظامات ہم خود کریں تاکہ دوسری قومیں ہم سے سیکھنے کے لیے آئیں ہم کسی اور کے پاس سیکھنے کے لیے نہ جائیں اور یہ مجھ سمجھئے کہ یہ سائنس یہ میڈیکل یہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر ہیں یہ سب ہمارا ہے سائنس پڑھنا کسی نے احسان نہیں کر دیا ہے یہ سب ہمارا ہے چوری کر کر اپنا لیبل لگا لینے سے کوئی کتنا ہی اچھلتا کھوٹا رہے لیکن آج بھی سائنس آج بھی قرآن و حدیث کو کھنگالتی رہتی ہے کہ کہیں سے کوئی نقصان نکال لیں کہیں سے کوئی کمی نکال لیں کہیں سے کوئی خرابی نکال لیں ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد ساری قوت اور محنت خرچ کرنے کے بعد ایک اچھا سائنٹسٹ یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے جب وہ کھنگالتا ہے اپنی سائنس کو اور قرآن عظیم کو آمنے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مانتا ہے کہ آج بھی ہماری سائنس قرآن و حدیث کے سامنے بونی ہے کوئی حیثیت نہیں اس کی لیکن ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہے نا یہ سب آمارا ہے یہ سائنس یہ میڈیکل جو کچھ بھی ہے یہ میت ہسٹری جیوگرافی جو کچھ بھی ہے یہ سب آمارا ہے یہ سب قرآن و حدیث سے ہیں بس ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے اب اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گاؤں اپنے دیہاتوں اپنے محلوں اپنے قسموں اپنے شہروں کا نظام مل جل کر بہتر سے بہتر بنائے اور اپنے بچوں کو ہر طرح کی تعلیم دلائے ہندی بھی پڑھائیں انگلیش بھی پڑھائیں عربی بھی پڑھائیں سب کچھ پڑھائیں تاکہ وہ اس لیے نہیں کہ وہ انگریز بنے اس لیے نہیں کہ وہ انجینئر بنے اور پیسہ کما کر کے لائے اس لیے نہیں کہ جج بنے اور رشوت کھائے اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر بن کے بے رحم ہو جائے اور فیس لیے بغیر کسی کا آپریشن کرنے کا نام بھی نہیں لے اس لیے پتہ نہیں کہاں کوئی مسلمان طلب رہا ہوگا کام آئے گا آپ اپنے اولادوں کو اس لیے پیدا کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان اٹھا دیا میں اپنا ایک بیٹا دین کی راہ میں اور ایک بیٹا دنیا کی تعلیم جناہ کر کے دونوں کو اس لیے نکال دوں گا کہ بیٹا جنہیں قرآن کی ضرورت ہے تم پر آنا بیٹا جو بیمار ہو جائے انہیں تم دیکھنا یہ نیت ہونی چاہیے آل حضرت فرماتے ہیں کہ کھنکیاں بھی رکھنی ہے تو اس لیے رکھو کہ ازان کی آوازیں تمہارے گھروں میں پہنچتی رہیں یہ نظام یہ دماغ یہ فکر ہونی چاہیے آپ اپنے بیٹے کو اگر ڈاکٹر بنا رہے ہیں تو اس لیے ڈاکٹر بنائیے پتہ نہیں کتنے غریب ایسے ہیں کتنے ایسے ہیں کہ جو پیسوں کی کمی کچھلتے ہیں اپنا علاج نہیں کروا پاتے تو ہمارا بیٹا ان غریبوں کی مدد کرے گا امیروں سے لیجئے امیروں کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے مال سے وہ امیر ان غریبوں پر خرچ کریں اور احسان نہیں کر رہے ہیں غریبوں پر خرچ کر کے احسان مانے خدا کا کہ انہیں دیا اور دینے کی توفیق بھی دی خدا کا احسان مانے اور اس غریب کا احسان مانے کہ غریب نے لے لیا نہ لیتا تو بھجکتا رہتا اور وہ پیسہ اس کے گلے میں لٹکتا رہتا اور کل قیامت میں پوچھا جاتا بتاؤ کہاں خرچ کیا تو کل قیامت میں کہتو سکوگے کہ غریب پر خرچ کیا کہتو سکوگے کسی کے علاج پر خرچ کیا کہتو سکوگے کسی کی تعلیم پر خرچ کیا کہتو سکوگے کہ کسی یتیم کو میں نے پالا ہے یہ تو جواب دے سکو گے کہ کسی یتیم کی پرورش کی گئی ہے بلکہ کہنی کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یتیم کو پالو گے کسی بیوہ کا سہارہ بنو گے وہ یتیم اور بیوہ خود تمہاری شفاعت کریں گے خود کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے اور کسی بیوہ کا سہارہ بنتا ہے قیامت کے دن وہ پالنے والا اور میں ایسے چلیں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول کہنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹ کر کے چل رہا ہوگا بھلا بتاؤ اس کے جنتی ہونے میں بھی شک ہے لیکن کیا ہم یہ کرتے ہیں افسوس امام حسین کی شہادت امام حسین کی قربانیاں امام ایک قربانی کس کس قربانی کو آپ یاد کریں گے جب سے انہوں نے ہوش سمالا ہے تب سے وہ صرف قربانی دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دنیا سے پردہ فرما لینا کیا یہ قربانی نہیں ہے ایک طوفان مچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیانے کے بعد ایک ہنگامہ مچ گیا سکتا چھا گیا حق کا بقا رہ گئے اور انہی میں حضرت امام حسین اور حسین بھی تو ہیں جو اپنی نانا جان کی گود میں ابھی سلیقے سے کھیل بھی نہیں سکے ہاں نا تو اب آپ دیکھیں کہ صرف یہی نہیں پھر ان کی والدہ کا انتقال ہے پھر ان کے والد کا انتقال ہے پھر امام حسین کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کا انتقال ہے پھر اپنے نانا جان کے دیار کے چھوٹنے کا چھوٹنے کا غم ہے پھر اپنے صحابہ اور اپنے دوستوں کا چھوٹنے کا غم ہے اپنے غموں اپنے گھر بار اور اپنے جائدات کا چھوڑنے کا غم ہے کہ اس گھر میں دولت کا غم نہیں اس گھر میں نانا ہمیں کھیلاتے تھے آج بھی جنہیں اپنے پرانے گھروں سے محبت ہوتی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ آج ہم بھی اسی میں ٹیل رہے ہیں اسی میں گھوم رہے ہیں یا ہم کھیلتے تھے یا ہم ایسا کرتے تھے وہ یاد کرتا ہے آج وہ سارے لمحات جو ان کے دماغوں میں بسے ہوئے تھے اس پیارے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان گلیوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نانا جان ان کو کندے پر لے کر گھمایا کرتے تھے وہ سب کو چھوڑنا پڑنا آئے وہ مدینہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے اور حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے کہ آئے اللہ مجھے شہادت دے اور مدینہ میں شہادت دے اور مدینہ میں شہادت ہوئی لیکن اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فضیلت کا دھیان رکھتے ہوئے بھی حضرت امام حسین اگر مدینہ سے نکلے ہیں تو کیوں اپنے نانا جان کے دین کے لیے پھر سفر کی کیا آج جیسا سفر تھا سفر کی ساری مسئبتیں اٹھائیں ہر چیز دیکھیں پھر سارا کمبہ لٹا دیا کہے کو صرف دین ہم تک صحیح و سالم پہنچانے کو آخر بات کیا تھی بات یہی تو تھی کہ جزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا کیوں نہ دیا کیوں نہ دیا اس لیے نہیں دیا یہ کیوں نہ دیا یہ یاد رکھے گا ہمیشہ اس لیے کہ بہت سے آج بے وقوف نہ ہنجار ایسے پیدا ہو گئے جو جزید کو بھی رضی اللہ عنہ مازاللہ لکھنے لگے اور امام حسین کو برا کہنے لگے اور کہتے ہیں کہ امام حسین نفس کے لیے لڑے اگر نفس کی لڑائی تو یزید نے لڑی کہ اگر وہ چاہتا تو وہ بہتر ہزاروں کے مقابلے میں کیا تھے وہ چاہتا تو سلح کی بات بھی کر لیتا وہ چاہتا تو بہت سارے راستے کھل جاتے لیکن حضرت امام حسین کیوں نہیں جھکے امام حسین نے گھٹنے کیوں نہیں ٹھیک ہے امام حسین نے ہاتھ کیوں نہیں برا دیا اس لیے کہ خلافت کا ماملہ ہے بغاوت کا ماملہ ہے ایک طرف خلیفت المسلمین ہے اور ایک طرف باغی اسلام ہے اور بلا شبہ خلیفہ بننے کا حقدار ایک شرابی نہیں ہوتا ہے خلیفہ بننے کا حقدار امام بننے کا حقدار ایک جواری نہیں ہوتا ہے امام بننے کا حقدار وہ نہیں ہوتا جس نے اپنی ماں بہنوں کو بھی حلال کر لیا ہو ایک امام امام حسین جیسا ہوتا ہے اور آخر اس وقت اس روح زمین پر حضرت امام حسین سے زیادہ علم رکھنے والا متقی پرہیزگار اور حضور سے زیادہ قرابت رکھنے والا کون تھا کوئی نہیں زیادہ حقدار ہر اعتبار سے اگر یہ بھی کہا جائے کہ خاندانی ہوتی ہے وراست وراست میں ملتی ہے بادشاہت یا حکومت تو بھی وہ زیادہ حقدار تھے کیونکہ وہ نمسہ رسول تھے اگر خاندان کا اعتبار کیا جائے تو بھی وہی زیادہ حقدار ہیں لیکن وہاں تو خاندان کی بات نہ تھی اگر خاندان کی بات ہوتی تو امام حسین حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ سے سمجھوتا نہ کر لیتے امام حسین بھی آر جاتے وہ تو بھلے بھائی تھے اور اس وقت تو لوگوں نے ان کو خلیفہ مان لیا تھا اور خلیفہ رہے اور حضرت امام حسین چھ مہینے خلیفہ رہے جبکہ مدینہ اور مکہ اور سب حضرت امام حسین کی بیعت کر چکے تھے لیکن حضرت امام حسین نے کیوں سمجھوتا کیا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں لیے لیے آئے اور جمعہ کے دن اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنے بیٹے کو گود میں بٹھایا اور فرمایا اور آپ تقریر کرتے جاتے کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے کبھی حضرت امام حسین کو پیار کرتے اور ان کی طرف دیکھتے کبھی ادھر کبھی ادھر اور پھر بیچ میں ارشاد فرمایا تقریر کے بیچ میں بات کچھ سے لئے ہی ہے اور پھر اچانک ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا میرا یہ بیٹا اللہ نے اسے اس عظمت سے نوازا ہے کہ یہ آگے چل کر دو مسلمانوں کی جماعت میں صلح کروائے گا اور وہی ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بڑی مسلمانوں کی جماعت کی خوریزی روک دی اور سمجھوتا بابے سے بچا لیا اور مدینہ کی زمین کو رنگین ہونے سے بچا لیا تو حضرت امام حسن کے پاس تو پورا موقع تھا لیکن آپ نے وہ کیا جو آپ کے نانا جان نے آپ کو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ تو اگر چاہتے تو مال و دولت کے بدلے کچھ بھی کر سکتے تھے اور چاہتے تو جھوٹا بہانہ بنا کر واپس ہو جاتے لیکن نہیں یہ سارے چیزیں جب آپ غور کریں گے اور یزید کی حرکتیں اور اس کی واقعات پڑھیں گے تو نتیجہ نکالیں گے کہ امام حسین اگر اس کو امام مال لیتے خلیفہ مال لیتے تو آج ہم خلیفت المسلمین تو کیا ہماری مسجدوں کا امام بھی شرابی ہوتا اور کہتا کہ امام اگر شراب پینا امامت کے خلاف ہوتا اگر شراب پینے سے امامت پر کچھ فرق آتا تو امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرتے یہی کہتے آج مسلمان آج مسلمان یہ کہتے کہ اگر جوہ کھیلنا ناجائز ہوتا تو امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی لیکن امام حسین اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کا آغم لے کے چلے تھے اپنے نانا جان کے جھنڈا لے کر کے چلے تھے اور وہ جھنڈے آپ نے بلند بھی کیے اور فتح بھی ہوئے اور وہ دھات نہ دے کر اور اپنی گردن کٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن باطل کے ہاتھ سمجھوتا نہ کرنا کسی چیز کی ریایت نہ کرنا اور باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینا باطل کی پیروی نہ کرنا غلط کے ساتھ مت رہنا شرابی اور جواری کے ساتھ مت رہنا اور کبھی بھی غلط اور باطل کے ساتھ مت رہنا یہ درست دیا لیکن اب اپنی زندگی اور آپ دیکھیں تو ہم تو سوچتے ہیں وہ رشتہ دار ہے وہ فلا ہے وہ روٹ جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا اسے برا لگ جائے گا وہ کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا کہوں کی نہ کہوں کہ دوں تو کیا ہو جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ناراض ہو جائے گا دوستری میں کھٹاس پڑ جائے گی کاروبار چوپٹ ہو جائے گا پارٹنرشپ ہے پارٹنری کو داغ لگ جائے گا نجانے کتنا نقصان ہو جائے گا یہ سب دیکھتے ہیں تو کیا جھوٹا دعویٰ ہے ہم لوگوں کا کچھ نہیں جھوٹا دعویٰ ہے نعرہ لگانے کی بات آ جائے قربانی دینے کی بات ہو جان سے قربان دے دی دیں گے جان تو جان رہی یہاں اپنے مال کی قربانی تو انسان دے نہیں رہا ہے جان کی قربانی کیا ہے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم تو دے نہیں پارا جان کی قربانی کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھے کہ ہم جھوٹے ہیں ہم اپنے آپ کو کٹولے اور اپنے آپ کو جھنجھولے اور مانے کہ ہم جھوٹے ہیں اور اگر سچا دعویٰ ہے اور سچی محبت ہے تو اگر امام حسین نے اپنا خاندان اور اپنی جان لٹا دی ہے تو ہم اگر موقع آئے تو وقت ہو کہ جان ہو کہ مال ہو کچھ ہو ہم سب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہیں تو سمجھ لیجئے ہمارا حش ریمہ میں حسین کے ساتھ ہوگا اور اگر ایسا کرنے میں ہم ناکامیاب ہوتے ہیں تو بس جھوٹے دعوے کرتے رہے چند لوگوں کو خوش کر لیں گے ہاں ہاں بھائی لوگ مو پر تعریف کر دیتے ہیں پیٹ پیچھے برائی کرتے رہتے ہیں یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اپنی قربانیاں دو اللہ ہمارا اور آپ کا چرچہ صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں فرشتوں کے یہاں ہوگا فرشتے کریں گے فرشتے نام لے لے کے کہیں گے فلا صاحب وہ دیکھو اس نے آج یہ کیا چرچے ہوتے ہیں آسمانوں میں اگر ایک مسلمان ایک روپیہ بھی مسجد میں خرچ کرتا ہے تو آسمانوں میں چرچے ہوتے ہیں کہ مسلمان نے وہ ایک روپیہ لگایا ہے اپنی حلال کمائی کا مسجد میں اور اللہ نے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی ہے جنت میں ایک عیٹ کے بدلے ایک محل دیا جا رہا ہے اس کو اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اسر و رسول جللہ وعیلہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے ہم لوگوں کو بھی حکم ہے کہ محبت کریں فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں لیکن یہ سب محبتیں یہ سب کب ملیں گے امام حسین کی سچی محبت سے امام حسین کا صرف نام لینا کافی نہیں بلکہ ان کے ان کے نقش قدم پر چلنا یہ ضروری ہے اور جب تک کہ ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تب تک کہ کچھ ہونے والا نہیں یوں ہی مسلمان پٹھاتے رہیں گے یوں ہی مسلمانوں کی گت بنتی رہے گی یوں ہی ہم آہ و فگا کرتے رہیں گے آج جگہ جگہ مسلمان بات کرتے ہیں وہ شام میں مصر میں عراق میں فلسطین میں وہ فلا جگہ اور میارمار میں اور روہنگانیا اور برما اور شیر لنکا اور احمد آباد تذکرہ کرتے ہیں مسلمانوں کا یہ ہو گیا نقصان ہو گیا مار ڈالا گیا بیوائیں ہو گئے بچے یتیم ہو گئے کیا ان کا درد گانے والے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ پاتے ہیں صرف درد گانے سے ہوتا ہے بھائی آج ان مسلمانوں کی باری ہے تم ان مسلمانوں کا درد گا رہے ہو فیس بک ویٹس ایپ پر شوک جتا رہے ہو اور صاحب سمجھ لیا بہت پک کے مسلمان ہیں بہت درد ہے بہت دہکلیف ہو رہی ہے وہ بتائیے مارے گئے ہیں پڑوسی کا خیال نہیں ہے کوئی غریب بچے کا خیال نہیں ہے تن پہ کپڑا نہیں کسی کو کپڑا پہنانے ہی دیتے بھوک سے بھی رکھ رہا ہے کھانا کھلانے ہی دیتے پڑوسی مڑا جا رہا ہے پوچھنے چاہتے نہیں کسی کو علاج کی ضرورت ہے پیسے دینے میں جان جاتی ہے صاحب درد ہو رہا ہے وہ مسلمان مارے جا رہا ہے وہ غریب ہے وہ کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا ہے یہ چھوٹا ہے یہ مکاری ہے یہ دھوکے بازی ہے یہ ریاکاری ہے یہ فریق کاری ہے یہ اسے چو نام دے وہ وہ کم ہے اس سے کیا فائدہ فائدہ تو تب ہوتا جب ہم اور آپ اپنے عمل سے کر کے دکھاتے کہ ہمارے کم سے کم ہمارے شہر گاؤں میں نے سہی ہمارا پروسی تو خوشحال رہے ہماری جن پر نظر پھول جائے کم سے کم وہ تو خوشحال رہے اور ہم اپنے آنس پاس کو خوشحال نہ کر کے دنیا جہان کی خبر لے رہے کیونکہ معلوم ہے وہاں پیسہ تو لگنا نہیں ہے جہاں پیسہ لگنا وہاں جان جا رہی ہے بھیک مانگنی پرتی ہے بھیک مدرسوں کے لیے مسجدوں کے لیے تو میامار اور روہنگانیہ کی چرچے ہو رہے ہیں آئندہ بات بھولا ہے نہیں بھول رہا ہے کیا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے اسے یاد کرنے سے جب جیب سے دس روپے نکلنے میں جان جاتی ہیں اور آدمی نوٹ بھگن کے نکالتا ہے کہ دسی روپے آئے بیس نہ آ جائے بہت سے ایسے ہم نے دیکھے ہیں دیکھتے ہیں کہ صحیح والا آ رہا ہے کہ پھٹا والا آ رہا ہے پھٹا ہی والا آئے صحیح نہ آئے کبھی بھول جاتے ہیں یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھٹا والا ادھر ہو اور صحیح والا ادھر ہو تاکہ ادھر آتا ہے جھرس ڈال دیا مٹھی بند کر کے مٹھی بند کر کے ڈالتے ہیں دنیا سے مطلب ہی نہیں کتنا دیا کیا دیا یہ ہے اگمیہ مار کے جہے چرچے ہیں کوئی فائدہ نہیں کربلا کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ ہے یہ ایک رسم ہے یہ ایک رتی رواج ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اگر ہم اس رسم اور رتی رواج سے ہٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین کی شہادت کو یاد کر کر کے ہم کبھی یہ یاد کریں امام حسین نے اپنے گھر کو چھوڑا تو یہ یاد کر کے ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور محفلوں میں جائیں اور اپنے بچوں کو نکالیں کبھی ہم یہ سوچیں کہ امام حسین نے اپنے بچوں کی خون سے قربانیاں دی ہم اپنے بچوں کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہماری مائے اور بہنیں مدرسے میں بھیجیں بھیجتی ہیں مدرسہ تو دور مکتب بھی اسی کو بھیجتی ہے جو گھر میں شرارت کر رہا ہوتا ہے بھولے گھر میں شرارت کرے گا مدرسے میں جا جب تک کی چین سے سونے کو تو ملے گا بتائیں ہے نا تو ہمیں اپنے آپ کو جھنجوڑنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے یہ رسم و رواج ختم کرنے کی ضرورت ہے ہے نا اور رسم و رواج اگر اس حد تک پہنچ جائے کہ شریعت کی ہی مخالفت کرو جیسے کہ آج کل ہے تازیہ اٹھایا ذرا ایک بات بتائیں تازیہ اٹھانا ناجائز ہے یہ ایک طرف رکھتے ہیں ماتم کرنا ناجائز ہے اسے بھی رہنے دیجئے اور ڈھول بجانا ناجائز ہے اسے بھی رہنے دیجئے ایک بات بتائیں ہمارے وہ مسلمان جو ماتم میں آگے آگے رہتے ہیں ڈھول بجانے میں خوب طاقت لگاتے ہیں نماز پڑھنے میں اتنی حمد نہیں دکھاتے ہیں بتائیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں کا محول میں نہیں جانتا جہاں دیکھا وہاں کی بات بتا رہا ہوں کہ زہر کی نماز چھوڑ دیں گے آس سے چھوڑ دیں گے دھول بجا رہے ہوں گے یہ امام حسین کی شہادت کو یاد کر رہا ہے کہ اس کا مزاق ہوڑا رہا ہے امام حسین اس وقت شہید ہو رہا تھے کہ دھول بجا رہے تھے امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے کم سے کم یہ یاد کرتے کہ اس وقت امام حسین سجدے کی حیات میں اپنے سر کتا رہے تھے سر نہیں کتا سکتے سر جھکا تو سکتے اللہ کی بارگاہ میں تم بس سے چھوڑ کر کے دھول بجانے میں لگے ہوئے شعب آنی چاہیے اسے لوگوں کو جو امام حسین کی شہادت کا مزاق اڑا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تشریف لے گئے اس سے بڑا بھی کوئی غم ہے بتائیے کوئی بتا سکتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کس صحابی نے اپنے کپڑے پھارے ہو حضرت فاطمہ نے کیا اپنا سینہ کوٹا حضرت علی نے کیا ڈھول بجائے کیا سید الامام امام الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس سے بھی بڑا کوئی غم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا فِلدتُ قبیدی یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت فاطمہ نے اپنے غم کا اظہار کیا تو یوں کیا اور اشعار لکھیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ پر اتنی بڑی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن پر پڑتی تو دن رات ہو جاتا اتنی مصیبتیں پڑی لیکن اتنی مصیبت پڑھ لے گی کہ حضرت فاطمہ نے اپنے کپڑے پھار لیے کہ حضرت فاطمہ نے سینہ کھوٹا کیا انہوں نے ماتم کیا کہ صحابہ اگرام نے ڈھول بجایا نہیں نا حضرت فاطمہ صدیق کا انتقال ہوا حضرت عمر فاروق دنیا سے رخصت ہوئے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی یہ ماتم کی قابل نہیں ہے کیا امام حسین کا مرتبہ ہے لیکن امام حسین کا مرتبہ اپنے باپ حضرت علی سے تو پڑھ کر نہیں ہے بتائیں تو اگر امام حسین کے نام پر ماتم ہو رہا ہے تو امام آل مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس دن وفات ہوئی کہ ماتم کرتے ہیں کہ ماتم کیا جائے کہ ڈھول بجایا جائے اور کیا امام حسین اور حسین نے کیا نہیں یہ کیا ہے مزاق وڑانا شہادت کا ارے ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہونے چاہیے ہمیں فرصت کسے مل گئے ڈھول بجانے کی کیسے تماشا کرنے کی فرصت مل گئی ہمیں تو اس وقت ذکر الہی میں ہونا چاہیے کیا ہو کربلا میں کربلا کی رات کیا ہوا کربلا کی رات جس صبح حضرت امام آل مقام کی شہادت ہوئی ہے پوری رات تلاوت قرآن کی ہے پوری رات تلاوت قرآن کی ہے اور یہاں تو دس منٹ بیٹھنا دشوار ہے انسان کو اور امام آل مقام کے بہت پڑے شہادائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تٹھولے اور اپنے اندر جھاک کر کے دیکھیں اپنے گریبان میں جھاکیں اور دیکھیں کہ ہم اپنی محبت میں کتنے سچے ہیں اور امام آل مقام کی شہادت کتنا ہم اس پر غم مناتے ہیں غم منانے کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں ہے آپ ہمارے اور آپ کے درمیان اگر جس کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تعدیر رکھے لیکن جن کے والدین نہیں ہیں وہ اپنے والدین کو کیسے یاد کرتے ہیں عیسالِ سواب کر کے نیک کام کر کے صدقہ اور خیرات کر کے اچھے عمل کر کے ایسے ہی تو تو یاد کرنے کا اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ تم عیسالِ سواب کرو اور نیک کام کرو اب اسی حدیث کو پھر میں دور آ رہا ہوں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشی مناتے ہونا تو خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں خوشی میں نجات ملی ہے نا تو یزیدیوں سے ہم لوگوں کو نجات ملی اور اسلام محسوس ہو گیا تو روزہ رکھنا چاہیے نا اور دو رکھیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے روزہ رکھنا چاہیے نہ کہ جہے ڈھول تاشے میں اپنا وقت خرج کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی کو معلوم ہے کہ آج ڈھول بجانہ ہے محنت کرنی تو روزہ تو رکھنے سے رہا ہے وہ آپ جانتے ہوں گے کہ کون روزہ رکھ رہا ہے کون نہیں رکھ رہا ہے روزہ ضروری نہیں ہے لیکن اگر ڈھول بجانے میں محنت کر سکتا ہے تو روزہ رکھنے میں محنت کیوں نہیں کر سکتا بات یہ ہے روزہ کوئی نہیں رکھ رہا ہے کوئی غلط دبات نہیں بالکل شریعت میں کوئی پابندی نہیں رکھی ہے نہیں رکھے کوئی بات نہیں بلکہ نفلی روزہ ہے کھلے عام بھی کھانا پینا چاہے تو کھا سکتا ہے یہ کوئی فرض روزے کی طرح نہیں ہے کھلے عام کھایا تو مارا جائے گا لیکن روزہ دار کے سامنے کھانا پینا بہتر نہیں ہے ایک روزہ دار ہے مسلمان آپ اس کے سامنے کھا پی رہے ہیں غلط بات ہے نا لیکن فرض تو نہیں ہے نا نفل ہے تو اگر تمہیں نفل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو ڈھول بجانے کی طاقت تو تازے اٹھانے کی طاقت تمہیں کہا سے مل گئی وہ طاقت تم یہاں خرچ کرتے ہیں اور امام حسین کو اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں امام حسین اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے اسی لئے قربانی دی تھی کہ میرے نانا جان کے دین پر چل کر لوگ نمازی بنے لوگ روزہ دار بنے حاجی بنے پاجی نہ بنے اس لئے قربانی دی تھی تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے اب تک اپنی زندگی میں حضرت امام علی مقام صحابہ اکرام شہدائے کربلا اور شہدائے اسلام جن کی بھی شہادتیں ہم سنتے ہیں یا سنی یا پڑھیں یا ہمیں کسی نے بتائیں ان سب کو ہم دھیان میں رکھ کر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کسی قسم کی جہاں بھی قربانی دینے کا موقع ہے ہم قربان کریں اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے تو اپنے مال سے یتیموں بیواؤں مسکینوں بے سہارا غریبوں کی مدد کریں مسجد اور مدرسوں کو آباد کریں اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے قوت دی ہے تو اپنی طاقت و قوت کو ایک کمزور کو مارنے کے لئے نہیں بلکہ اپنی طاقت و قوت کو اسلام جب کہے تب کام میں لانے کے لئے باقی رکھیں خرچ نہ کریں بلا وجہ اس کا حساب ہوگا اپنی ہر چیز کو ہم بلکہ محفوظ کر کے رکھیں اور اسلام جہاں ہم سے کہے خرچ کرنے کو وہاں خرچ کریں ہر چیز کو اور اپنا مزاج اسلامی بنائیں اور اپنے آپ کو اسلام میں ڈھالیں دور سے سمجھ میں آجائیں یہ مسلمان ہیں دیکھنے والا سمجھ جائیں مسلمان ہیں آدمی کہ اٹھے اسلام ہے آج بھی ہم نے بہت ایسے مقام آئے کہ لوگ حیرت سے آنکہ پھار پھار کے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کی طرح چھوٹی سے مدد کر دیجئے آپ چھوٹی سے ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ مسلمان کتنے اچھے ہوتا ہیں ایک غیر مسلم کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے خود سنایا آپ چھوٹی سے مدد کر دیجئے اس کی ذرا سی ہیلپ کر دیجئے کہ مسلمان کتنے اچھے ہوتا ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میں ہوں اور دوسرے بھی کھڑے ہیں لیکن سب کی طرف نگاہ دورا کر آخر وہ ہماری طرف آتا ہے بھائی صاحب قلم دے دیجئے بھائی صاحب فارم بھر دیجئے بھائی صاحب سیٹ دے دیجئے بھائی صاحب تھوڑی مدد کر دیجئے بھائی صاحب یہ سامان رکھوا دیجئے بھائی صاحب یہ ذرا میں سامان چھوڑ کر جا رہا ہوں ذرا دیکھتے رہیے ایک مسلمان پر اتنا بھروسہ ہے نظر دعا کے کہتا ہے آخر کہتا ہے یہ داڑی والے ہیں یہ ٹوپی والے ہیں یہاں اپنی چیز سلامت رہے گی اگر وہ جانتا ہے کہ مسلمان ہیں تو دوسروں سے زیادہ مسلمان کو ترجیح دے گا اللہ ما شاء اللہ اگر دل کی نفرت اسے کچھ اور کروائے تو اور بات ہے ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر اپنے اسلام کو اس طریقے سے پیش کریں کہ دنیا اش اش کر اٹھے اور لوگ حیرت سے نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہے ہیں وہ لوگ جو نفرت کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں سنتے تھے وہ یہ ہیں یہی مسلمان جن کے جن کے دل اتنے نرم ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنوں کے لیے کیا پرائے کے لیے بھی جگہ رکھتے ہیں ایسا اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے ایسا ماحول بنانا چاہیے اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم سچے امام حسین کے چاہنے والے ہیں اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو دھوکے میں نہ ڈالیں یا کیوں کہ لیں کہ ہم اپنے نفس کے دھوکے میں نہ پڑیں بلکہ ہم جان لیں کہ ہم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں بہت میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا خدا کو دیکھوار نہیں دے پائیں گے وہ جانتا ہے وہ علی ممیدات صدور ہے وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ امام علی مقام نے ان دنوں کو جیسے گزارا ویسے گزارے سات آٹھ نو دس یہ سارے دن بلکہ محرم کے پورے مہینے امام حسین کی یاد میں قرآن شریف مجلسیں ذکر دروش شریف نیک کام سبیل وغیرہ یہ سب جہے اس کام میں آپ اپنے آپ کو لگائیے کسی نہ کسی اعتبار سے خاص کر دس محرم تک آپ صدقہ جاریہ کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے رہیے اور قرآن کی تلاوت کیجئے اور امام حسین کی قربانی اور اس قربانی پر صبر ان دونوں کو یاد کر کے قربانی دینے کا طریقہ اور قربانی پر صبر یہ دونوں چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں اور یہ دونوں چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سے جو بولنے میں غلطی ہے اسے معاف فرمائے ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے برائیوں سے بچائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو سچا پکا مسلمان اور سچا پکا شہدائی اہلِ بیتِ اتحار بنائے اور ہم سب کو صراطِ مستقیم پر قائم اور دائم رکھیں اور شیطان اور دنیا اور نفس کے مکرو فریب سے بچائے اور یہ بالخصوص ہمارے سنی مسلمانوں کو یہ محرم کے دنوں میں جو بھی یہ ڈھول تاشے اور تازیہ وغیرے میں جو لوگ وقت اپنا اور مال برباد کر دیتے ہیں ان وقت کو اور مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وآخر دعونا نلحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة و سلام پر